دوستو لیپسکین ڈیزیزز کیا ہے اس سے کون کون سے جانور متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ کیب داہل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو رہا ہے ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اور اس کی روک تھم کے لیے اس کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر بہت زیادہ جوڑی ہیں آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں تمام دوستوں نے ویڈیو کو سکپ کیوئے بغیر دیکھنا ہے اور جن ایب آپ نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کروز چینل کو سبکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیو اور ہومیوپیتک سے ریلیٹری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو لیمپی سکن ڈیزیزز پاکستان کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں سرائیت کر چکا ہے دوستو یہ لیمپی سکن جو وائرس تھا پہلے افریقی ممالک میں پایا گیا سودان میں پایا گیا اور پچھلے سال ستمبر یا اکتوبر میں اس کا پہلا کیس جو ہے وہ پاکستان میں ریپورٹ ہوا اس سے پاکستان کے مختلف قسم کے جتنے بھی علاقے ہیں جن میں سندھ ہے بلوچستان ہے پنجاب کے تقریباً تمام ازرا کے پی کے میں اور پھر آزاد کشمیر میں بھی اس وائرس کا جو ہے وہ سسٹم وہاں پہ داہل ہو چکا ہے بہت زیادہ جنویر اس سے متاثر ہو رہے ہیں جو شرعہ موات ہے جنویروں کی وہ تقریباً پونچ پرسنٹ ہے اس کی بیسیکی بلاجہ یہ ہے کہ اس میں ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی ویکسین نہیں آئی جو ان کو لگائی جائے ڈابلیو ہیلتھ جو ڈابلیو اچو کا ادارہ آنیمل سسٹم ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو کوئی اس طرح کی ویکسین ابھی تک نمودار نہیں ہوئی پاکستان میں جو ویٹنری ہیلتھ آرگنیزیشن ہے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایکشن میں ہیں اس کے لیے مختلف قسم کی وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بہت سارے جانویر ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن بہت سارے جانویر جانبر نہ ہو سکے اس کی بہت زیادہ جو پھیلنے کی وجوہات ہے وہ ایک جانویر سے دوسرے جانویر میں مختلف قسم کے طریقوں سے یہ صحیح کر رہا ہے دوستو اگر ایک جانویر آپ کا بیمار ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بالکل ایک سیپرٹ جگہ پہ رکھیں اس کو دوسرے جانویروں میں بالکل بھی نہ با دیں یہ ایک وائرس ہے جو ایک جانویر سے دوسرے جانویر میں منتقل ہو رہا ہے اگر وہ مکشوں کے ذریعے ہو رہا ہے ہوا کے ذریعے ہو رہا ہے پرندوں کے ذریعے ہو رہا ہے یا پھر مچھر کے ذریعے ہو رہا ہے تو ایسی کسی بھی سیچویشن میں وہ دوسرے جانویر میں منتقل ہو سکتا ہے آج کل یہ بیماری بکریوں اور بھینسوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے دوستو ان دوسرے جانوروں کو بچانے کے لیے آپ نے اس بیمار جانور کو بلکل بھی الادہ سے رکھنا ہے اور یہ ایک بہت بڑی احتیاط ہے آپ اپنے وٹنری ڈاکٹر سے اور جو قریبی ڈاکٹر اس سے اس قسم کے مشورے لے سکتے ہیں دوستو آج کل بہت ہی بڑی جو خبریں پھیر رہی ہیں اور بہت بڑی افوائیں ہیں کہ یہ جو ہے وائرس انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں دوستو جو ورلڈ ہرٹھ ارگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ کے مطابق آج تک اس طرح کا کوئی بھی مرید کسی بھی اسفتال میں نہیں پایا گیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سمٹم ظاہر ہوا ہے اگر یہ ہونا ہوتا تو سب سے زیادہ وٹنری ڈاکٹر متاثر ہوتے ہیں اور جو مالک ہیں جانوروں کے جو جن کی بڑے بڑے فارم ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے اور پھر وہ مختلف قسم کے اخصدالوں میں ہوتے لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی سمٹم سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا بندہ بیمار ہویا ہے یہ مختلف قسم کی افوائیں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو ڈی مرال کیا جاتا ہے مختلف قسم کی ویڈیوز میں اور آپ نے اس طرح کی کسی بھی ویڈیوز پہ دیان بلکل بھی نہیں دینا ہے دیکھیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل اگر ہوتا تو یہ اس طرح کی ڈیزیزز کو انتہائی خطرنا قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح کی مختلف قسم کی آپ کو خبریں بھی کسی بھی میڈیا چینل پہ آپ کو کسی بھی اخبار میں نظر آ جاتی ہیں لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہوا اور نہ ہی یہ دودھ کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے دوستو اس کے منتقل ہونے کی چند ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہے کہ یہ جانوروں سے جانوروں میں منتقل ہو رہا ہے جانوروں سے انسانوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا لیکن اس کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں دوستو وہ لوگ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں جن کے بڑے بڑے فارماؤس ہیں یا جن کی شاپس ہیں ان کے لیے بہت سری احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جن کے فارماؤس ہیں وہ اپنے بیمار جانوروں کو ارادہ کریں اور بیماروں جو جانوروں کا دودھ جب وہ نکالتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سابن سے دو کے گلاوز ضرور استعمال کریں گلاوز کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل بھی آپ جو متاثر نہیں ہوں گے جو گلاوز دودھ نکالتے ہو استعمال کرتے ہیں ان کو اتار دیں اس کے بعد دوبارہ سے نئے گلاوز پینیں برطنوں کو استعمال کریں اور جہاں آپ شاپس میں منتقل کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کے گلاوز الادہ سے ہونے چاہیے برطن آپ کے صاف ہونے چاہیے اور جو ڈاکٹر سے آتے ہیں وہ تو بالکل بھی اپنے سیفٹی پرکاشنری مہیت جو ہیں وہ اپنے کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے جو لوگ ادھر ہوتے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کروانی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کی مکمل طور پر احتیاطی تدابیر ضرور استعمال کریں ڈیٹول کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور انسانی زندگی متاثر نہ ہو دوسری بات ہے دودھ کی میرے خیال میں وہ جو جانور بہت سارے میری دوستوں سے وٹنائی ڈاکٹر سے بات بھی ہوئی ہے جو جانور بیمار ہوتا ہے اس کا دودھ وہ نکالتے ہی نہیں ہے اگر نکالتے بھی ہیں تو وہ گھرا دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور پھر یہ ہے کہ دودھ کو آپ اوبالتے ہیں اوبالنے میں بلکلی ختم ہو جاتے ہیں جس طرح آپ پانی اوبال کے یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے کسی بھی قصوں کی جراسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بہت ساری جو احتیاطیں ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مردہ جانور بہت زیادہ راکوں میں پائی جاتے ہیں جو جانور مردہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو گڑا کھوڑ کے دفنانا ہے اور ان کو اوپن ایریے میں نہیں پھینکنا ہے تاکہ اس کی سمیل سے اور وہاں پہ جو مکھیاں ہیں پرندے ہیں وہ اس کے جو گوش کھا کے اس پہ بیٹھ کے تو دوبارہ کسی دوسری جگہ پہ نہ جائیں اس سے دوسرے جانور بھی متاثر ہوں گے انسانی دلگیاں بھی متاثر ہوں گی اور اور بھی بہت سارے جو ہے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کا جانور کہیں مردہ ہوتا ہے تو آپ اس کو گڑا کھوڑ کے دفنا دیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں دوسرے جانور محفوظ رہ سکیں اور لوگوں کو سمیل بھی نہ آئے اور کسی قسم کی پریشانی بھی بالکل نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کی ویکسین جو ہیں وہ آپ یوز کروئے ہیں وٹنری ڈاکٹر کی جو ہے ادایت کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم اس وابا پر قابو پا لیں گے اور اس کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ایکشن میں ہے اور سارے معاملات انشاءاللہ ہو جائیں گے امید کہتا ہوں میری ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسندہ جائے گی نیک فیڈیو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیم سب کام جناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ